اس کو سجدہ نام نے کہا کہ آئے بادشاہ ہمیں سمر میں تو جواب دینا نہیں چاہتے لیکن جس خدا کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ زندہ ہے اور وہ ہی ہمیں تیری آگ سے بچائے گا اور انہیں پکڑ کر آگ میں ڈال دیا اور ساتھ لکھایا کہ ساتھ گناہ آگ کو تیز کیا گیا ساتھ گناہ سے مراد کیا ہے کہ پہلے اگر ایک من لکڑی جلائی جاتی تھی تو سات من جلائی گئی اگر سات من تھی تو انچاس من فارٹی نائن انچاس من لکڑیا جلائی گئی تو وہ شول آسمان تک بلند ہو گئے پھینکنے والے چل کر راکھ ہو گئے لیکن جو پھینکے گئے تھے ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا اور نبوکت نظر کی آنکھیں خدا نے کھول دی جو میں نے پہلے بھی شیئر کیا کہتا ہے کہ ہم نے اپنے وزراء سے کہتا ہے اپنے حاکموں سے کہتا ہے کہ بھئی گلتی تو نہیں ہوگی کتنے کو ڈالا تھا آپ لوگ نے انہوں نے کہتا ہے تین کو ڈالا ہے صرف اسی کو نظر آرہا چاہتا ہے بائبل نہیں آپ کو دیانتے پڑھ دینا بھئی میں اقصر کہتا ہوں بائبل کھولے زیر پڑھا کریں ان سے پوچھتا بھئی آپ لوگ نے کتنوں کو ڈالا تھا کہتا ہے تین کو ڈالا ہے کہتا ہے صحیح کہہ رہے ہو میں ہاتھ کچھ اور دیکھ رہا ہوں بھئی چوتھے کی صورت کیا ہے اللہ زادہ اللہ زادہ کا مطلب خدا کا بیٹا بھئی اس کو کیسے نے بتا دیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور جیسے ہی وہ آگ میں گیا یعنی یونہ کہتا ہے وہ آئے گا تو وہ تمہیں آگ سے بسمہ دے گا آپ سب میرے ساتھ ہو بھئی بھڑا ما ٹائم لے رہا ہوں لیکن وہ تھوڑی ہارڈ گزا ہے ٹھوس گزا ہے سمجھنے کی کوشش کریں تو یونہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پانی سے بسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں کیا کرے گا بھئی آگ سے بسمہ دے گا تو بھئی جو آگ ہے جیسے ہی انہوں نے آگ جلائی تو اس سے پہلے آگ والا آگ میں کیا ہو گیا پہنچ گیا ہاریلویا آگا رہ پہنچ گیا اور ان کا بسمہ ہو گیا ہاریلویا اور وہ بچ گئے پریس کانٹ ہاریلویا ڈانیل کو شیروں کی مانگ میں ڈال دیا گیا شیروں کو کئی دنوں تک بھوک رکھا گیا اور ان کی بھوک کو تیز کر دیا گیا بھوک کو بڑھانے کے لیے اپیٹائزر اوپر سے کچھ چیزیں تہی بھیک دیا گیا تاکہ ان کی بھوک تیز ہو جائے تاکہ جیسے ہی دانیل کو بھینکا جائے تو وہ اس کو راستے ہی میں پکڑ لیں لیکن ان شیروں کی کیا مجال ہے کہ دانیل کی طرف انہوں نے دیکھا بھی ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک بڑا شیر تھا وہاں ایک بڑا شیر تھا اس بڑے شیر کو دیکھے انہوں نے موں پھیر لیا ہے اس بڑے شیر کو دیکھے انہوں نے موں پھیر لیا اس شیر کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے ارے بھائی یہ شیر کونسا ہے جلدی بلائیں پک آج بار پانچ بار اس کی پانچ ہے دو کی اصل نسل کا شیر بھپر وہ پہلے سے وہاں کیا ہے موجود ہے حالیلویہ ان شیروں سے ایک بڑا شیر وہاں موجود ہے دانیل کو شیر کیسے موں لگائیں کیونکہ دانیل کا شیر تو وہاں موجود ہے اس نے مردوں میں اسی جھوٹنی کے درجہ تک وہ پہنچا اور اس کے بعد ہم نیتے ہیں میں ہم جلدی سے آ جائیں ایک ایگزیمپل دوں گا میں مصر بیٹے مصر بیٹے کو آپ سب جانتے ہیں مصر بیٹا اپنے حالات کا خود ذمہ دار تھا جس مقام کو وہ پہنچا وہ خود ذمہ دار تھا جب وہ آیا تو اس کی روح بھی گندی اس کا جسم بھی گندہ خدا سے دور تھا پریشان تھا بھوکا تھا ننگا تھا پیر میں جوتی نہیں ہے اور یہ حالت اس کی اپنی تھی یہ مردوں میں سے جھوٹنے سے پہلے کی حالت ہے دکھ مصیبت بھوک تنگی سایا جانا رد کیا جانا اسی یسو بھی رد کیا گیا تو وہ بالکل یہ جھوٹنے سے پہلے کی حالت ہے اور اس کے بعد مصر بیٹے کے باپ نے کیا کہلیا اس کو گلے لگا لی اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پینائی اس کو سفید پشاک پینائی اس کے پیروں میں جوتا پینائی یہ اس کی مردوں میں سے یہ اٹھنے والی حالت ہے کاش کہ آپ کے اس مضمون کو سمجھیں میں بھی آج ہم میں سے بھی کوئی اینیون امانگ اس سفرنگ بیفور دی کنڈیشن آف کراس شاید ہم بھی سلیب کا دکھ اٹھا رہے ہیں شاید میاں بی بی کی لڑائی تھگڑا ہے بچے نافرمان ہیں نوکری نہیں ہے بچوں کی سکول کی فیسوں کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے یوڈریلٹی بل ادا نہیں کر سکتے مصیبت ہے پریشانی ہے پرابلم ہے ذہن کام نہیں کرتا کلام یاد نہیں رہتا شاید کلیسیا نے بھی ہمیں آپ کو رت کر دیا ہے اور اپنوں نے بھی آپ کو رت کر دیا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اب تو میرا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے میں اکیلہ چھوڑ دیا گیا ہوں میری بہن میرے بھائی میرے پاس آپ کے لیے خوش خبری ہے یہ آپ کی مردوں میں سے جھوٹنے سے پہلے والی حالت ہے یہ مردوں میں سے جھوٹنے والی پہلے والی حالت ہے اگر آپ دکھ اٹھا رہی ہیں آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی کسی دکھ میں کسی ایسی ایسیت میں ایک لا علاج بیماری میں کوئی مبتلا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مردوں میں سے جھوٹنے سے پہلے والی حالت ہے خدا من چاندھی لموں کے بعد اللیلویہ خدا کا گہرا مسا یہاں پر پڑے تیز بہاؤ کے ساتھ بہتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چاندھی لموں میں آپ کی زندگی ایسی ہو جائے گی جو کہ کبھی آپ نے سپنوں میں سوچا نہیں ہے شاید آپ ایک نکام پاس بان ہیں اور آپ کی منادی میں کوئی پاور نہیں ہے تو چیوٹھا یسو آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کو ایسا بنا دے کا جیسے اس سے پہلے کبھی آپ پاس بان تھے ہی نہیں ہیں کبھی ایسی آپ مبشرا تھی ہی نہیں ہیں خدا من خدا آپ کی جیون میں آج ایک نیا کام کرنے والا ہے جب خدا یسو مسی مردوں میں سے جھوٹھا دیکھ نئے دن کا غاز ہوا جب خدا یسو مسی مردوں میں سے جھوٹھا تو ہم دیکھ دیکھ نئے مکاشفہ کا اغاز ہوا آ یسو میری اور آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کرنا چاہتا ہے کیا ہم آج اس کلام کو قبول کرتے ہیں یہ جہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پالوس کہتا ہے کاش کہ خدا من خدا مجھے اس مقام تک پنچا میں اس درجہ تک پہنچنا چاہتا ہوں جو مردوں میں سے جھوٹنے کا درجہ ہے میں اس درجے تک پہنچنا چاہتا ہوں تو میں نے یہ کلام جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب آپ لوگوں کو سنا دیا ہے اور اب خدا من چاہتا ہے کہ میں اور آپ ہی پالوس کی طرح دعا کر سکتے ہیں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہے رومن ایٹ لیمن اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسو کو مردوں میں سے جلایا تو جس نے مسیح یسو کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی آپ نے اس روح کے وسیلہ سے کیا کر دے گا زندہ کرے گا آپ کو بھی تبدیل کرے گا آپ کے لیور میں جو دخائی دیا ہے یا پنکریاتک لینڈ میں کوئی ماس دخائی دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا گردوں میں پرابلم ختم ہو جائے گی آنکھوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی بیک ایک جاتی رہے گی پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی is it possible is it possible is it possible زور دہتالیہ خدا کے جلال کے لیے حالیلویہ زور دہتالیہ اور زور کے ساتھ بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خداوند میرے اور آپ کے درمیان اتنا ہوا ہے آپ کا پریشن کر رہا ہے آپ کو چھو رہا ہے آپ کی بیماریاں ختم ہو رہی ہیں حالیلویہ اسی مسیح میں کھڑے ہو جائیں موسیقی